بریلی کے نواب گنج میں کسانوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا آپ کو بتاتے چلے بھارت سرکار نے کسان ویرودی جو تین قانون بنائے ہیں اس کے ویرود میں پورے بھارت کے کسان تیرہ دن سے لگاتار دلی کے الگ الگ سی ماں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں بھارت سرکار کے پردنیدھیوں سے پانچ بار باچیت کا دور چل کر بھی بے نتیجہ رہا اسی سندرب میں کسانوں نے آٹھ دسمبر کو بھارت بند کا اعلان کیا تھا جس کا سمرتن کرنے کے لیے آج صبح سے ہی کسان گرودوارا گیٹ پر اکھٹا ہونا شروع ہو گئے کسان نیتاؤں کا پہلے گرودوارا گیٹ پر تھرنا پردرشن ہوا اس کے بعد رائشت پتی اور پردھان منتری کو سمبودھت گیاپن اوبزلادھکاری نواب گنج کو دینا تھا کسان یونین کی نتاؤں کا کہنا ہے کہ ہم یہ گیاپن گرودوارا گیٹ سے اوبزلادھکاری پٹیل چوک پر جا کر ہی گیاپن دیں گے لیکن اوبزلادھکاری بید پرکاشمشرا پولیس و شیطرہ دکاری نواب گنج پرباد کمار سہیت کوتوال دھننجے سنگھ چوکی انچارج شکتاوت سنگھ ایس ایس سائی سنجیف شرما سہیت بھاری پولیس فورس و گرودوارا گیٹ پر ہی جا پہنچی اوبزلادھکاری کا کہنا تھا کہ آپ کا گیاپن ہم یہی پر لے لیں گے لیکن کسان یونین کے نتاؤں کی ضد تھی کہ وہ پٹیل چوک پر پہنچ کر گیاپن دیں گے اوبزلادھکاری نے دھارہ ایک سو چوالیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پردیش میں دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہے اس لیے آپ لوگ بڑی سنکھیا میں ایک ہٹا ہو کر نہیں جا سکتے کافی مشقت کے بعد کسان کے ہی نتا اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم گیاپن یہاں ہی دے دیں گے اور انہوں نے شانتی پورنہ ہو کر گیاپن بھی دے دیا گیاپن دینے کے بعد کسانوں کی مہیلائیں یہ کہنے لگی بھارت سرکار ہم کسانوں کے ساتھ انیائے کر رہی ہے اس لیے ہم کسان مہیلائیں سب پیدل مارچ کر کے آپ کو گیاپن پر ٹیل چوک پر ہی دیں گے اس پر ادھکانش کسان مہیلائوں کی بات پر سہمتی جتانے لگے سبی کسان پورش مہیلائیں ہائیوے پر پہنچ کر یوگی موڈی کے خلاف نعرے لگانے لگے پولیس نے کافی سمجھائش کی لیکن کسان نہیں مانے اور پیدل مارچ کرتے ہوئے نئے پول سے پیدل ہی پہنچ گئے اس بیچ پولیس کو کئی بار مشقت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پولیس نے کسانوں کو سمجھاتے ہوئے انہیں واپس پولیس سرکشہ میں گرودوارے گیٹ پر ہی چھوڑ دیا سماچار لکھے جانے تک تین کسانوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے کسانوں کا بھارت بند کا سمرتن کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے ویدھان سبھادکش انیل گنگوار بلوک پرمک ابھادپورا پرشتم گنگوار سپانیتا حاجی پرویس انساری ماسٹر راشد انساری و نرالے انساری سہیت سینکڑوں کی سنکھا میں کسان اور سپائی کارکتہ شامل ہوئے نواب گنجر صحیح ریاض گڑو انساری کی رپورٹ میرے نام پرمیستیں گئی جو تین بل پاس کی ہیں سرکار نے ایک تو بند کرنا چاہ رہے ہیں منڈی ہیں اور دوسرا جو سمرتن ملہ ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ہماری یونین کے تین بل ہیں ان کے ورود میں ہم بند کا آمان کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بل واپس لیے جائیں دیکھیں صاحب جہاں تو ہم آج ہی شام تک بیٹھیں گے پھر تو دلی چلے جائیں گے دلی جب تک چلے گا تب تک رہیں گے ہم پرسوں جائیں گے صاحب جہاں سے کل کی بات جیت کیا رہتا ہے نینے اس کے بعد ہم پرسوں دلی چلے جائیں گے جو سرکار نے کسانوں کے خلاف جو تین بل پاس کیے ہیں بھارت سرکار نے اس کے خلاف ہم کسان لوگ اس کا پردرسن کر رہے ہیں وہ بل باپس لیے جائیں اور جو کسانوں کے پچھ کے بل ہیں ان بلوں کو لائے جائے سماندان اس لیے نہیں ہوا جو دلی میں بیٹھی سرکار ہے وہ سرکار کسانوں کی ہے ہی نہیں وہ سرکار بیعاپاریوں کی ہے جب وہ بیعاپاریوں کی ہے تو بیعاپاریوں لیے ان نے بل بنائے اس لیے وہ باپس نہیں لے لی لے رہی ہے جو دھرنے پر بیٹھی ہوئے دلی میں وہ خالستان کے اور باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس رجل سے آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ تو آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ سرکار اس کا وہ کرائی کہاں کے آئے ہوئے سرکار اتنی کمجور کیوں کہ باہر کے لوگ یہاں جا رہے ہیں یہ تو سرکار کی جمعیداری باہر کے لوگ اس دیتھ میں نہیں آئے کسانوں کی جمعیداری نہیں ہے ہمارے حساب سے تو جتنے لوگ ویڈیں وہ سب کسان ہے اور سرکار خلاب جو بات کر رہے ہیں وہ کسان برو دی ہے وہ سرکار برو دی ہے کب تک چلتا رہے گا آپ کا جب تک بل واپس نہیں ہوگا کل ہماری پارٹی کیا بھی یہاں پدیاترہ ہے اس میں بھی میں آپ کی چینر مادیم سے بہت کہنا چاہوں جو لوگ سامل ہونا چاہیں وہ صبح کل گیارہ بجے سے سماجبادی پارٹی کی پدیاترہ شروع ہوگی میرا سب کسان رہیوں سے انگوہد ہے آپ کی چینر مادیم بوس میں سوی سم ملے تو سرک مہند پال گنگوار کسانوں کا جلاب دیکھ چاہوں میرا انگوہد ہے کہ سرکار نے جو بل پاس کی ہے تین بل ان سے بے روجواری پہ لے گی اور جو سمرتن مول اگر گھوشت کیا سرکار نے تو سمرتن مول سب پہلا گو چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے یا سرکار کا ہو جاتے ہمارے گرنے کا ریٹ دو ساسی روپے تو کولو والے کھری دیں یا فیکٹی والے کھری دیں ہمیں دو ساسی کا ریٹ لکھنا ملنا چاہیے یہ سرکار لکھ کے دینے نہیں چاہ رہی ہے وہ تو ہمیں گمراہ کر رہی بس کی تمہارے فائدے کا ہے فائدے کا یہ کچھ نہیں چلنے والا ہے جب تک سرکار ہمارے بل باپس نہیں کرے گی تب تک ہماری درنہ پر درستہ چلتا رہے ہمارے بے کاروان ٹی بی ہر پل آپ کے ساتھ